معروف عالم دین اور میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق نے بہری قدل میں پیش آنے والے آتیزدگی کے بھیانک واقعے پر جہاں ایک بار پھر افسوس کا اظہار کیا وہی ان نے جمع کشمیر میں مساجد اور خانکاہوں کی انتظامیاں سے اپیل کی کہ حفاظت ان علاقوں کے اندر یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں جہاں پر مذہبی مقامات پر خاص طور سے آتیزدگی کے واقعات بار بار رونما ہو رہے ہیں ان نے انتظامی امور کی کمیٹیوں پر زور دے کر کہا کہ مساجد کے اندر آگ بجھانے والے جدید آلات کو نصب کرنے کے حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ اس قدیم اسلامی ورثے کے تحفظ کو یقینی بنائے جا سکے میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق نوہٹا اسرنگر میں تاریخی جامعہ مسجد میں نباز جمعہ سے قبل اجتماع سے خطاب کر رہے تھے مدر کے اسی ایسی 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 بنا آت کسی پور تحقیقین کرنے بیشو سال خطیت اہم کے واریہ نار نار چھے پی بو شو کی یہ چل عمدلاللہ ایسی مساجد آستان امام بار واریہ پران سٹرکچر چھے تاریخی سٹرکچر چھے آرکیٹیکچر چھو یہ من چھ ایسی سارلی ذمہ دیری کی من کروے سرن چھے تین خطر ضروری کی اشو اک یمتی کمیٹی آسان مجدن ہز امام بارن ہز آستان ہز کہ من پجے فوراں سے پیش تر فائر ریویو کرو یعنی تیچ من کمیٹی حرکت اسمت ان ام پت وچھون کی آب اچھا انتظام ام پت وچھون کی فائر ہائیڈننٹ یہ ماسان چھت اچھا آپ علمدللہ ایسی اوٹرہ میٹنگ اوقاف اچھاکور پنجائی ریویو کہ آپ معامل طلاب شویا باقی ام پوائنٹ شاہم اٹھاون اچھا آپ اگر کس چیز آج سکیا دم فائر بگیڑ گے سباتون فائر ہائیڈنٹر مزگی سے آپ آسون مگر ام خطر شکمیٹی ایسی کون خیلی حکومت اس پر تریوت کی اشو اچھون پان اشکر اوتر مشور کے انشاءاللہ اقدام آس کلویس کہ آپ کسی آسون چوت کا سلسلہ خاص کر ایسی خیر ایکسٹنگوشر شاہ سان تو بیشتر مشتر مشن کی ماہ سان شاہید کی یہ بانا یوں لائزی نہیں کیونکہ تو چون مختلف نتیدن ہی سلیتا چون